موسیقی ناظرین عداب ڈاکٹر سپیک اون کوئی نینٹین کے آج کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہیں میں ہوں آپ کا میزبان فیاز احمد فیاز جیہاں ناظرین آپ کو انتظار ہوگا کہ آج ہمارے یہاں دودشن کے اندرس ریڈیو میں کون سے مہمان ڈاکٹر تشریف فرما ہوں گے جیہاں ان کا تعرف میں کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ آج تشریف رکھے ہوئے ہیں یہیں ڈاکٹر تارک سید قریشی صاحب جو نمور ماہر امراض چشم ہیں اور پروفیسر اینڈ ہیڈ ہیں دپارٹمنٹ آف اوپتھولمولوجی ایس ایم ایچ ایس اسپیال جی ایم سی سری نگر آپ فون نمبرات ڈائل کر کے ان سے برائے راست کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو نمبرات ہیں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں نمبرات ہیں اگلا نمبر ہے گزارش ہے کہ فون کرنے کے دوران آپ اپنی ٹی وی سٹ کا والیوم بلکل بند کریں اور کنٹنویسلی اپنا سوال پوچھیں اور یقینی بنائیں کہ جہاں سے آپ فون کریں گے جہاں سے آپ سوال پوچھیں گے وہاں سے آپ کے موبائل میں سگنل کا ہونا لازمی ہے بازابتہ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہوں اور آپ کو بتانا چاہیں گے آغاز میں کہ آج ملک کے وزیر عظم جناب نرندر موڈی صاحب نے بھی خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے ویکسینیشن کے حوالے سے اور کوویڈ نائنٹین وبا سے نمٹنے کی سلسلے میں جو ملک نے کام انجام دیا جو کوشش کی گئی اس حوالے سے انہوں نے خطاب کیا بہت سارے ایناؤنسمنٹ بھی ہو گئی اس سلسلے میں بھی بات ہوگی لیکن آغاز ہم کرنا چاہیں گے ڈاکٹر تارک سید کوریشی صاحب سے ڈاکٹر تارک سید کوریشی صاحب آغاز میں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے سٹڈیو میں اور ہمارے ناظرین کو آپ آج کے پروگرام جانکاری دے دیں گے وقتولمال جی کے سلسلے میں السلام علیکم ناظرین فیض صاحب آپ کا شکریہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تاکہ ناظرین میرے الفاظ سے مفید ہو جائیں مجھے اس کے لئے بہت مسرت اور شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے راکس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے آغاز میں آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو افتال مولجسٹس ہیں جی ایسا ہوا وہان میں جب یہ بابا آئی تو وان لی افتال مولجسٹ تھے جو انہوں نے پہلے دیکھا کہ پیشنٹس آتے ہیں آنکھیں لال ہوتی ہیں آنکھوں سے پانی آتا ہے آنکھیں بند رہتی ہیں آنکھیں سوجی رہتی ہیں اس کے بعد ان کو خانسی آتی ہیں اور کچھ دنوں میں موت ہو جاتی ہیں سب پریشان رہے کہ ممکن نہیں ہے کہ آنکھ کی وجہ سے آدمی مر جائے یہ تو بالکل قابلی قبول نہیں ہے تو اور مریض آئے اور ایسا ہوا کہ وان لی صاحبی دس دن کے بعد انتقال کر گئے تو تب جا کے پاتا چلا کہ یہ دیزیز صرف لنگس میں نہیں ہے یہ آنکھوں میں بھی ہیں اور آنکھوں میں اس کی کیا کیا تکالیف ہیں نمبر ون ہے فولیکیولر کنجیکٹیوائٹس وہ ہے کہ آنکھ لال ہوتی ہیں آنکھ میں چھوٹی چھوٹے دانے نکلتے ہیں آنکھ سے بہت پانی آتا ہے اور دکھنا بھی کام ہو جاتا ہے اس کے بعد اتنے سارے پیشنٹس آئے جن میں بہت ساری تکلیفیں ہوئے اور وہ بھی تکلیفیں ہوئیں جن سے بلکل بینائی بلکل چلی گئی وہ کیا کیا تکلیفیں ہیں جو آنکھ سے دماغ کی طرف جو نس ہیں اس میں کلوٹس دیکھے گئے وہ بند ہو گئی اور آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لئے چلی گئے بہت سارے وہ بھی پیشنٹس ہیں جو ہم نے بھی یہاں دیکھے کووڈ میں جس میں کہتے ہیں کہ واسکلائٹس آنکھ کی جو نسے ہیں وہ سوجتی ہیں اس کی وجہ سے آنکھ کے پردے کے سامنے خون آ جاتا ہے خون آگے چل کے ویٹرس ہیمریج کر دیتا ہے مگر ان سب کا ایک چیز ہے کہ اگر وقت پہ علاج کیا جائیں تو بینائی نہیں چلی جاتی تو جیسے ڈاکس صاحب آپ نے بتا دیا کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی جو آج آپ نے ملک کے آدھر نے یا وزیراعظم جناب نرندر موڈی صاحب کا جو اپنے خطاب سنا بھی ہوگا جیسا انہوں نے کہا کہ ملک نے ویکسینیشن کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا اور ویکسینیشن کے حوالے سے خاص بات ہمارے سامنے یہ بھی آگئی ایک اناؤنسمنٹ بھی کیا گیا کہ جو اس سے پہلے عام لوگوں کو جنتہ کو ملک کی جنتہ کو جو ویکسینیشن فرام کی جاتے تھے پہلے تو یہ ویکسینیشن جو ہے مرکز کی طرف سے فرام کیے گئے اور اس کے بعد یہاں پہ جو باقی ریاستی سرکاریں ہیں یا یوٹیز ہیں ان کو پچیس پرسنٹ کا کہا گیا اور ابھی یہ کہا گیا کہ بازارتہ اب مرکزی سرکار کی طرف سے یہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے ہر ایک شہری کو مفت فرام کیے جائیں گے تو ویکسینیشن کس حد تک اس میں درکار ہوگا ویکسینیشن بہت ضروری ہے دور ڈور ضروری لگانے ہیں اور ویکسینیشن یہ نہیں ہے کہ ویکسینیشن ہو گیا تو بچ گئے عمر بر کے لیے ایسا نہیں ہے ویکسینیشن کر کے بھی احتیاطی تدابیر لینے ہیں ماسک لگانا ہے سوشل ڈسٹنسنگ لگانے اور خاص کر جو میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ انسان کو اپنی ایمینیٹی بڑھانی ہے اپنی ایمینیٹی کیسے بڑھانی ہے وہ جیسے بھی کسی بھی وائرل انفیکشن کے لیے ہم پروٹینیشن ڈائٹ کھاتے ہیں جیسے دال کھاتے ہیں چکن کھاتے ہیں فش کھاتے ہیں یا کوئی بھی پروٹینیشن گرم پانے ایمینیٹی پہ بھی ہم بات کرتے ہیں بار بار اضرار کر رہے ہیں یہاں سے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں یہ ہیں نادیا جی جو ترال سے بات کر رہی ہیں السلام علیکم نادیا جی نادیا جی سلام علیکم سوال بتائیے جی سوال پوچھئے اپنا نادیا جی ہلو سلام علیکم علیکم سلام سر میرا میرا سوال ڈاکس صاحب سے یہ ہے کہ میرے سے مادر چمنٹی ایس پانچ ونزا وڈی سسٹی فائی ویڈی اوکی چمنٹی پاسلی یہی کہ یلسا وائرمنٹی آسان دوہم کرن یا گردی سوچھے کرن لچسوچھے کرن چمنٹی باسا اچھن مک کیا اکی چمنٹی ایسی لنگی میرے سے سیاہ کشان مز جالا اوکی ان کے تون دی کلام ستن چھو باسا کہ تون دی مادری چھے الارجی کنجکٹوائیٹ الارجی کنجکٹوائیٹ چمنٹی پوشن چھے پولند چھے الارجی چھے چھے یا وائرین مریزن چھے ڈسٹ الارجی چھے تون دی مادری خطر چھے یہ سالہ کیم ساتن چونکہ کام چھے کارن چھے ضروری کہ انسان بے شیش محلس کام چھے کام چھے کام چھے کام چھے 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 مگر ساتن باگ ساتن آوری چھے 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 کھے جس بایل بایل چھے بے کھے آئیس کھے بنایوں بے چھے دی سیم کونی حدستانی شو استعمال کرن واریا لڑچو آمد وشنو کی آکھ دوا چی استعمال دیوان تیم چی پت امرات انفیش کرن سوی ہوئیوز تیم نتیج نیران فوید بدلش نقصان ہی واتا اس لیے یہ تیس کالوڈاکسا من دوا تراؤن تیسی کالوڈا دوا تراؤن تا مزید نتراؤن کے ڈاکسا اب ایک اور کالر ہمارے ساتھ فاروق احمد صاحب ہے جو بانڈی پورا سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم فاروق صاحب سلام علیکم اسلام علیکم ڈاکسا اب بتا دکھ صاحب فاروق ہم ڈار شاگ واری تسک بندے پورا ہے جی بتائیں دکھ صاحب میں بن دل یزنی رکسین اشکران سے آزم آنے جیزنی گوگو خور زنان سے ان سکوا ایسی کہتے ہیں کیا شو گوگو خور زنان سے یہ بسکلی ان کا سوال ڈاکسا اب جو یہ ہے جو پرگنک لیڈیز ہیں جو بسکلی ہم نے پرسون بھی بات لیتی ہاں فاروق صاحب توی بجو جواب ہز توی بجو جواب توی بجو فاروق صاحب سونہ واری پیٹ کول کران ہم چی احسان زانن زی بین پرگنک لیڈیز چھلز تم ہکنا ویکسین کے دیتن یہ تو ماہر امراض خواتین سے ہی پوچھنا پڑے گا تو میں تو آئیز سپیشلسٹ ہوں میں تو آئیز کا ہی جواب دے دوں جی جی ہاں فاروق صاحب اسی احسان تاہی وانن زی یتکین ڈاک سی بن فرمو مطلب اسی ویکسینیشنس متعلق تاہی کات کرو ہز تاہی ویکسینیشنس متعلق چاہی سے اکثر بیشتر یور ماہر امراض خواتین چی اور تشریف انہان یاو تکر رہے سے کات تاہی وانس دیو داک ساہب ہیں یہ سالہ زی امزن پرگننٹ لیڈیز چھلز تیمتے حاکن بازبت پوٹن مطلب ویکسینیشن تاہی وانن انتظار کیاں دوچ سابر کرن بازبت پوٹن انفرمیشن دن ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں کرشن سنگھ بیدی صاحب آداب جناب بیدی صاحب آداب بتائیے سوال جو سر یہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹینس لیاں ہیں نا اگر وہاں بھی ویکسین بھیج جائے تو بڑے بڑے ہستانوں پر لوڈ کام ہو سکتا ہے نہیں آپ کا مقصد ہے کہ ویکسین ہر جگہ محسر ہونا چاہیے ویکسین تو ہر جگہ محسر ہے لوگ نہیں آتے لوگ کام آتے ہیں آپ آجاو سامنے ہر جگہ محسر ہے ویکسین کرا لو خوش رو ہو سہت مند رو ہو ویکسین کا تو کوئی پریشانی نہیں ہے جی آپ کرشن جی آپ کچھ اور بتانا چاہیں گے ویکسین کے حوالے ہاں کے بارے میں کچھ کوئی مشکل ہے تو بتا دیجئے دیکھیں جو ویکسینیشن کے حوالے سے ہم نے بات کی دیکھیں یہ جو آج کا پرائیم منسٹر صاحب کا جو خطاب تھا بہت ہی امپورٹنٹ تھا ملکہ ہر ایک شہری کے لیے ہر ایک باشندے کے لیے وہ صحیح بات ہے جو انہوں نے ڈاکس صاحب یہ فرمایا کہ ہماری کوشش یہ تھی ہم نے بہت ہی کم وقت میں ویکسین فرام کیا اور اس وقت جو ہے سات کمپنیز الڈی یہاں پر موجود ہے جو ویکسین فرام کرتی ہے تین جو ہے تین ابھی ٹرائل پر اس وقت کام چل رہا ہے ایک اور بات انہوں نے یہ اناؤنس کی کہ جو ہمارا ویکسین بنانے کا جو عملہ ہے جو ہمارا اس میں ڈپارٹمنٹ ہے وہ نیزل کے حوالے سے ایک اور ویکسین کی تیاری میں ہے اس کا بھی ٹرائل ہے اگر اس میں مطلب کامیابی ہوتی ہے تو اس میں صورت پیدا ہوگی تیسرا جو ایک خاص بات انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ جو ملک ہے کیونکہ کشن جی صاحب نے بھی جو سوال پوچھا یہ ان کے لیے بھی جواب ہے جو آج کے پرائیم منسٹر صاحب کا خطاب ہے تو اس میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ جو ویکسینیشن ہے ویکسینیشن اب ہر شہری کو مفت ملے گا لیکن ایک اس میں اور پراویجن یہ بھی رکھا گیا کہ اگر کوئی چاہے گا کہ نہیں مفت میں مجھے نہیں چاہیے تو ہم پیسہ دے کے وہ ویکسین جو ہے کر سکتے ہیں اس کا انہوں نے بھی پراویدان رکھا گیا ہے 25% جو ویکسینیشن ہے وہ پراویٹ سیکٹر کو فراہم کی جائے گی اور پراویٹ سیکٹر میں لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ ویکسین کر سکتے ہیں اور ان کو صرف جو اس کا ریٹ ہوگا ایک سو پچیس روپے ایک سو پچاس روپے ڈیڑھ سو روپے اضافی سرویس چارجز ان کو دینا پڑیں گے کشن جی یہ انفارمیشن آپ تک پہنچی تو ویکسینیشن کے حمالے سے آپ کو جو بھی سویدہ ہے وہ آپ کو فراہم کی جائے گی ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں اسلام علیکم اپنا نام بتائیں جی اسلام علیکم سبا بہری قدر سے بول رہی ہوں ہاں سبا جی بتائیے آپ میرے خیال سے آپ ہمارے مستقل کالر ہیں جی 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 میں آپ کی پروگرام بلکل برابر سے سنتی آ رہی ہوں اور ماشاءاللہ کافی فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کیا جو طریقے کار ہیں پوچھنے کا لوگوں کو سمجھانے کا ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی اچھا ہے سبا جی جو پچھلے دو چار مطلب پانچ آٹھ پروگرامز میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو آپ ہمیں سوالات پوچھ رہے ہیں بلکل پرفیکٹ آپ کے سوالات ہوٹے ٹاپک کے ریلیٹڈ جو اپنے بچوں کے حوالے سے پرسن سوال پوچھا اس سے پہلے بھی آپ نے یہ بڑی انٹرسٹ آپ لے رہے ہیں اورال یہ دوردشن کی کوشش ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے عوام ہیں اس وقت دوردشن بھی چاہتا ہے کہ جو پینڈمک کے دوران عام لوگ جو ہیں ہم ان کے کام آ جائیں تو سوال پوچھے سبا جی اپنا جی ڈاکٹر سار چونکہ اب کوویڈ کا تو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے اور یہ پتہ نہیں کب تک رہے گا اب چونکہ بیچ میں اچھوائے پتہ نہیں یہ رومرس ہے یا کیا تھے بیچ میں یہ بات چلی تھی کہ ہاں یہ انفیکشن کوویڈ کا جو انفیکشن یہ دیریک آنکھوں پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت گرمیوں میں بھی ہے جو روئی بھی تھی اس وقت یا کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ میں بھی ان کو جیسے آنسوں آتے ہیں اور ریڈنس ہو جاتی ہیں اب چونکہ پہلی دماغ میں ہے کہ شاید کوویڈ کی وجہ سے تو نہیں ہو گیا کیونکہ یہ ابھی تک شاید پوری طرح سے کلیر نہیں ہوا جس طرح یہ انفیکشن نوز یا تھوڑ کے ذریعے سے دیریکٹ انسان میں انفیکشن ہو سکتا ہے تو کیا جیسے ہمارے ہاتھ آنسوں پر لگ گئے اور پتہ نہیں میرے ہاتھ کہاں کہاں سے لگے ہیں اور پھر میرے آنکھوں میں بھی آگے تو کیا ایسا کوئی انفیکشن ہے کوویڈ نائنٹین کا کوئی ایسا رہے جو دیریکٹ ہمارے آنکھوں تک جا سکتا ہے جس سے ہم کوویڈ نائنٹین کی انفیکشن ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں جنرلی انفیکشن یا جنرلی ریڈنس ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس وقت کہ ہسپیٹل میں ہم نہ جائے آوائیڈ کریں کہ ہو سب ممکن ڈاکٹر صاحب اکثر آپ کی پروگرام میں بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ ہمارے پاس آجاب ضرورت نہیں ہوتی ہے شاید ہسپیٹل میں ہی آپ کو یہ انفیکشن ہو جائے اس لیے کہ اس وقت تھوڑا آوائیڈ کرنا چاہیے اب چونکہ کسی کو ہو گیا انفیکشن آنکھوں میں تو انسان کو یہ کب تیع کرنا چاہیے کہ نہیں یہ میری ریڈنس ہم تائے کرتے ہیں بہت خوب جو آپ نے سباجی جیسے آپ نے بہت سارے سوالات کیے جن کا جواب دینا ضروری ہے پہلی بات کہ ہسپیٹل آنا ہر ایک کے لئے ضروری نہیں ہے ہم نے اپنی جو آن لائن فیسلیٹیز رکھی ہیں چوبیس گھنٹا جس میں میں بھی شامل ہوں آپ میرے ساتھ فون کال پہ بات کر سکتے ہیں ووٹس اپ پہ ایمیجز بیش سکتے ہیں ایمیل پہ میرے پاس ہزاروں میسیجز ہیں ایسی تکلیف ہیں اس میں علاج بتا ایسا ہے کہ ساتھ میں جب تک آنکھ کی ایمیج نہ ہو ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ یہ الرجک ہے یہ انفیکٹو ہے تو اس لئے ایمیج بیچنا ضروری ہے ہماری آن لائن سرویسز آپ کے لئے چوبیس گھنٹا خاضر خدمت ہیں اور دوسری بات کہ سیلف میڈکیشن نہ کریں وہ آپ نے صحیح بات بتائی کہ آنکھ ریڈ ہو گئی تو دل میں گبرات ہو گئی کوویڈ ہو گیا اب آنکھ میں بینائی چلی جائے گی سیلف میڈکیشن مہربانی کر کے نہ کریں ہاں ضروری نہیں ہے جو اس کو مائل مائل سمٹمز ہوں ان کو ہم آن لائن بھی ٹریٹمنٹ بولتے ہیں دو تین دن ٹریٹمنٹ کرو اگر فرق نہیں آ رہا ہے تب ہم ہسپٹل بلا رہے ہیں ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ملٹی میڈیا کے ذریعے عوام تک میکسیم فائدہ پہنچائے ہماری سرویسز ہماری فیسیلیٹیز آپ تک پہنچ جائیں ہم آپ کی حاضر خدمت ہیں چوبیس گھنٹہ کبھی بھی میری ضرورت ہو میرے سٹاف کی ضرورت ہو ہم خاضر خدمت ہیں فون کریے ووٹس اپ پہ امیجز بیجیے یا میل کر لیجئے میرا میل ہر جگہ ہے فون نمبرز ہیں مہربانی کر کے ہم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں ایک دفعہ میل کا ایڈرڈر جو ہے وہ اگر آپ بتا دیں تاکہ میل ایڈر تاریخ قریشی تریون سیون ایڈ جی میل ڈاٹ کام بہت خوب ڈاکٹر تاریخ سید قریشی صاحب آپ بہت ہی خلوص کے ساتھ آپ جواب دے رہے ہیں تو ہم بہت ہی ممنون ہیں آپ کے تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں میر حسین راجپود صاحب جو لار گاندربل سے بات کر رہے ہیں میر حسین راجپود صاحب السلام علیکم جی میر حسین راجپود صاحب بتاؤ راجپود صاحب کیا پریشانی ہے آپ کو السلام علیکم فیال صاحب بتائیے میر حسین صاحب سر میری روکیسٹ یہ ہے داکٹر صاحب سے کہ میری ایج ہے پوٹی ایٹ جی لیکن مجھے لائک میں ہسا ہوتا ہے آنکھوں میں کہ میں موبائل کا چاہے کوئی نمبر چیک کرنا ہو یا کوئی پیپر پڑنا ہو جی تو نظیق سے رہ کر میں اس کو بالکل نہیں پڑ پاتا ہوں جب دور تھوڑا لیتا ہوں تو اس سے مجھے تھوڑا پڑنا ٹھیک لگ رہا ہے آپ کی عمر کیا ہے سر میری فوٹی ایٹ ایسا ہے اس تکلیف کو کہتے ہیں پریس بیوپیا کی نزدیک کی جو نظر ہے وہ ترسی دور پڑ جاتی ہے اس کے لئے آپ کو کپی کو یا کتاب کو یا اخبار کو دور لینا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے وہ آپ کو پریس بیوپیا گلاسز دیں گے پریس بیوپیا گلاسز کیا ہوتا ہے وہ پلاس نمبر کا شیشہ ہوتا ہے جس سے نزدیک آپ کو دیکھ جائے چاہے آپ سوئی میں دھاگا ڈالو موبائل پر میسیج پڑو اخبار پڑو قرآن پڑو تفسیر پڑو یا کوئی بھی باری کام کرو اس میں دیکھ جائے گا اور یہ چشمہ ہر سال آپ کو ریچک کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آج پریس بیوپیا گلاسز دیا تو دس سال تک پھر ٹیسٹ نہیں کرو گے اس میں فرق آتا ہے نمبر میں سال برک میں فرق آتا ہے اب ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے اپنے لئے چشمہ بنوا لیجئے آپ خوش رہیں گے ڈاکٹر طارق سعید قرشی صاحب چونکہ ہمارا پروگرام میں گھنٹے کا ہوا کرتا تھا لیکن آج جو ہے آج جو پرائم میسٹر صاحب کا جو خطاب رہا اور اس خطاب کا جو کشمیری ترجمہ ہے علاقہ ہی جو ہے نشریہ ہے وہ اس پروگرام کے تریند بعد ہوگا میرے خیال سے یہی آدھا گھنٹہ وہ جب وہاں سے آ جائے گا لیکن ہم کوشش کریں گے آج زیادہ سے زیادہ کولور اس کو کم وقت میں اٹر کرنے کی ضرور جی عبدالسامد صاحب نٹی پورا سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی عبدالسامد صاحب حکم کریو تو ہی کیا شوئی ہے سانز آنینلز جی آپ بتائیے عبدالسامد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں صبح میں جب اٹھتا ہوں تو مجھے آنکھوں میں جیسے اندھیر آئے چھاتا ہے بنال جیسے جی تو صاف نہیں دکھا رہے ہیں لائٹ کی طرح داگمہ انسائیڈ تو ٹھیک دیکھتا ہوں تو لائٹ کی طرح جب دیکھتا ہوں صاف نہیں نظر آتا ہے ایسا ہے جو آپ کے علامات ہیں یہ علامات گلکوما کی تکلیف کے بارے میں بتا رہی ہیں تو ایسی تکلیف میں آنکھ کا جو پرشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے صوبے اٹھ کے آدمی کی بنائی کم پڑتی ہے اور دن ختم ہونے تک اور بھی کمی آ جاتی ہے آنکھ میں درد رہتی ہے آنکھ لال رہتی ہے آنکھ سوجی رہتی ہے اور دن بجن بینائی ختم ہوتی ہے اور کم ہو جاتے ہیں جیسے ابھی آدمی دس فٹ تک ٹھیک دکھتا ہے تو تین مینے کے تب تک آٹھ فٹ تک ہی کم دکھتا ہے چھے فٹ کم ہو جاتی ہے دیرے دیرے کم کم ہوتی بینائی ہوتی ہے ایسی تکلیف کے لیے تو ایسے علاج نہیں کر سکتے ہیں آپ کی آنکھ کا جانچ کرنا ہوگا آپ کی آنکھ کا پرشت دیکھنا ہوگا آپ کی پردے کا فوٹو اٹھانا ہوگا آپ کی جو آپٹک نرو ہے جو کنیکشن بیٹوین آئی بال اور برین ہے اس کا فوٹو اٹھانا ہے یہ ساری چیزیں اور ویجول فیلز کرنے پڑیں گی یہ ساری چیزیں بیس لائن کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد ٹریٹمنٹ دیتے ہیں چاہے ایک ڈرگ سے آپ کو فائدہ ہو تو ٹھیک نہیں تو دو ڈرگ دگا سکتے ہیں یا تین بھی دوائیاں ڈال سکتے ہیں اور اجھے جس ڈرپس ہیں جو ان میں یا ایک بار یا دو بار اور اگر آپ کی تکلیف ٹھیک ہو گئی تو فرس کلاس اگر نہیں ہو گئی اس کے لئے ایک چھوٹی سی سیمپل لیزر سرجری کرتے دیں جس سے یا آپ کو بالکل مفید ہو جائیں گے اور پھر دوائی کی کوئی ضرورت نہیں مگر صرف اتنا ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر صاحب کے آئی سپیشلس کے پاس جا کے آنکھ کا پریشت چیک کر رہا اور آنکھ کا ایک فوٹو اٹھاو ایک اور کالر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہ بادشاہ جی ہے یہ ہے نٹی پورا سے السلام علیکم السلام علیکم جی ہاں سوال پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ جی مجھے یہ انکل کرنا ہے یہ سکت میں بولن کی جب راکسہ تباہ کرنی بتائیں بتائیں میں سون رہا ہوں جی میں سون رہا ہوں بتائیں جی ان سے پوچھنا ہے کی میری عمر سیونٹی ایرل ہے میری گوڈ سیونٹی ایرل جی تو مجھے اس لیفت پاری آنکھ میں ایک دو سال سے کچھ یہ جو بیچ کارا پیوپل ہے وہ تھوڑا ڈیلیٹ ہو گیا ایک سائی اوکی اور سکتا ہے آپ نے جاگہ لیکن ثر سے جاتا ہے اس کا مجھے بلکل ڈبل ڈبل جی دکھائی نیزے ہے اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے وہ جو تکلیف ہے ابھی میں نے جو بتایا گلکوما اس میں بھی جو آنکھ کی جو پتلی ہے وہ بڑھ جاتی ہے نورملی گلکوما نہیں ہے مجھے آپ نے پریشر کبھی چیک کر آیا کیا آپ ڈیابیٹک ہیں شگر ہے آپ کو میں ایسا کہ ایسا ہے کہ جو گلکوما ہیں ان میں جو آنکھ کی پتلی ہیں وہ بڑھ جاتی ہے نورملی پیوپل کا سائز تین سے چار میلی میٹر ہوتا ہے پریشر کی وجہ سے یہ چھے میلی میٹر بھی ہوتا ہے دوسری بھی تکلیف ہیں جیسے آنکھ کی جو نروز ہیں وہ پیرالائز ہو جاتی ہیں جو پتلی ہے وہ بڑھ جائیں یا تیسری بھی ایک طب ہے جس میں آنکھ کا مسل ہے وہ پیرالائز ہو جائیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے لئے اب ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جائیے اس کو ہم برابر کر دیں گے دوائیوں سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ شبیر احمد صاحب رہنواری سے بات کر رہی شبیر صاحب السلام والیکم والیکم سلام ڈاکٹر والیکم بتائیے سوال جی والیکم سلام ڈاکٹر والیکم سلام بتائیے سوال بتائیے میرے ڈاکٹر ہوگی یہ کافت کارن میرے چی یہ سوال پر کنٹیل تو ٹی وی پیٹھے سوال کنٹیل اس میں کیا مگر گھٹا بھی نہیں بڑھتا بھی نہیں میں ٹیسک ہی رہ آتا ہے ریپورٹ اس کا مائنس ٹو پائنٹ فائف ہے تو چشمہ ہٹانا چاہتے ہیں میں سوچا تھا میں آگر نکالے گا تو مگر مجھے سردرد ہوتا تھا ارے کوئی بات نہیں اس کو ہٹان لیں گے یہ معمولی آپ ہمارے پاس آئی آپ کی آنکھ کا جانج کر لیں گے آپ کو لیسک لیزر کر لیں گے آپ کا چشمہ ہمیشہ کے آنکھوں پہ آنکھ آنکھ شکر خدا کہ وہ سب چلا گیا لیکن اس کے بات آج تک مجھے دوائی چھوٹ ہی نہیں لگ گیا مطلب اگر میں نہیں لگ آئیز ہارڈ ہو رہی ہے آنکھ کو تو مجھے کنٹینل کرنا چاہے مجھے چھوڑ نکی ایسا ہے جو آپ کی تکلیف ہے یہ سکویمس بلیفرائٹس اس کو کہتے ہیں جیسے بالوم دینڈرف آ جاتا ہے اسی طرح آنکھ کی جو لیشز ہیں ان کے روٹس میں دینڈرف آ جاتا ہے اوکیپول ڈی لائف لانگ نہیں یوز کر سکتے ہیں ڈی میں ڈیکسامیتسون ہے جو آپ کی آنکھوں کے لئے مفید نہیں میں آپ کو سمپل سا ایک طریقہ بتاؤں گا کہ نمبر ون جو سمپل لوک وان وارٹر سے آپ سونے کے ٹائم فومنٹیشن کر لیے اور صبح شیمپو سے ہلکا سا شیمپو لے کے آنکھ بند کر کے ان کو صاف کر لیجے پانچ دن تک آپ ایسا ہی کر لیجے اگر آپ کو ڈینڈرف نہیں آئے گا تو فرس کلاس اگر دوبارہ بھی آ جائے گا مہربانی کر کے ہمارے ایس ایم ایس ہسپیٹل آئیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹریٹمنٹ رکھ دوں گا ستارہ سال کی عمر سے ابھی تک آپ یوز کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس دیکسامیتھوسون ایک سٹیروائیڈ ہے اس سے آپ کی آنکھ میں کٹریکٹ موتیا ہو جائے گا کالا موتیا ہو جائے گا پریشر بڑھ جائے گا اور وائرل کیرٹائٹس جیسے آنکھ کی پتلی میں زخم ہو جائے گا اس لئے اوکیپالٹی ابھی بند کریں گے آپ جو میں نے سیمپل ٹریٹمنٹ بتایا وہی کریں ایک اور کالر رہنواری شیح عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں اسلام وائلیکم بتائیں عبدالقیوم صاحب ڈاکس کیا شوی ایسا پرسن کریو کاتھا سوال بینیو پانون عبدالقیوم صاحب ٹی ویوک وائلیو کریو بانت سوال پرسیو ڈاکس سوال مینیو دشنی ہو مینیو دشنی ہو چھوڑا کم اچھا وہ انس کو تاچ اچھا اکوانز آواری اچھا دشنی شوگر ملحا کریو سوال پرسیو آسو اچھا بسان چھوڑا اچھو کاترائک تعال بتا کاترائک شوڑا ادرم شوڑا 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 سوال بلا اچھو شوڑا سوال شوڑا 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 بسان شوڑا 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 بیت یں ڈاک سبس ڈی آیچ نشیو ایسا میں چاہاں ہس پیٹا اب اس کی کا اوچھینس جانٹ تا اگر اسی سفید موت یا اس یا کٹارکٹس آتھکار اسی سمپل سے سیمپل فِك اوما ملسفگیشن اوید فولڈبل لینڈ سیوا کرنی یا آتما اس خاش چن لگان ٹیپ چھن لگان انشاءاللہ خاص چن لگان انشاءاللہ حسپیٹل اس مز چھن پیمان بھی ہون دون گھنٹر، درین گھنٹر، درین گھنٹر، سرجیری، بے چاہت میں تیت اصل ریزلٹس کی انسان چھو دون دوہنمز یا درین دوہنمز بے واپس ہوا یا روٹین کام چاہلو کرا بے امیٹیو سے بی نئی شیش لائف لانگ روزاں کی وائرہن چھو تشویر سانے ناظرین ان کے لیند ستروک آتوس ایکسپائری زیوری تو بس ایکسپائری مکلی ہو تو آتھ مکلے سالی مکلے تو بہنچ بے آکسیل درام دار صاحب خانیار سے ہمارے ساتھ ایک اور کولر ہیں محمد لطیف صاحب اسلام علیکم محمد لطیف صاحب سلام علیکم محمد لطیف صاحب بتایئے دار صاحب اکسیل 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 ایکسیل جلن جگتانہ ہے اچھا دار صاحب اسے دریم سوال جسے جسمانی اگرسائیچ باکن مناکت دوری ہویا پیکی ہویا وارکر اچھانی خطر کیا اگرسائیچا چھو اسیل اوش توق محفوظہ باکنی چھکا چھک کہنا چھے الارجی جلن چھکی کیا ہے سون ماحول چھوواریا آلو د گرد چھواریا اللہ چھواریا گرمی تیہ چنواریا گرسن احمد چھو زیادتر گا سا یا ہے اللہ جی کنجیکٹی وائٹ چھو گرسون اچھو آسان بچھا چھو اچھو آگا سا آتخطرون میں وہ نہیں کی بیسٹ سے بیسٹ طریق چھو کہ کولڈ کمپریسز کو آپ کریو کال بوائل ستھوی فریجس میں سبنس دیو اچھو کمکار مخلوق چھو چھو میسن چھو یا نیدیسل چھو چان چو مزور چو یا ریڈ ویل چیم گھر دماغ سے دو چیز دو ساسا یا پولیس آفیسر چیم ویت پٹ چاہ سا اچھا دین آب اکتہ ہیں اگر نا تائم سیتن فائد آب ڈاکسر بس نشکے چند سو دی دوایا کون تائم خطر انجی سیتنی الرجین اچھا نہیں خطر چند کہا ہے اگزرسائز مگر وچنو چھو آمد کی اوورال جنرل تروہ چو چجی منٹ ہر ایک اس انڈیویجویس پکن چو مجبوری انکیان اس تیشویسر نہیں ہے وہاں کی کی امیونیٹی پانن بڑا ہے تو چجی منٹ پکے بچ چو بار بار اس وانا کی گزہی اسم گزہ اسم چو مفید کس کس گزہ خاص کر بچہ نہیں خطر کس کس گزہ چو ہری سبز گاجہ مولی لیور کرنی ملک یہ چیز ہے چھو کافی مقدار اسم یا مینگوز چی احمد اسم چو بائٹمین ایج سٹھا ضرور بروٹ ہوسی وہاں گوشنے کے وائٹمین ایج کمیش مگر یہاں پیٹنی وائٹمین اے آو امنائزن شیڈیولس مزان اور مکینہ سے ہارڈلی اس کن جائیں وائٹمین پٹ سویٹی آو گوشنے کے وائٹمین اے ہیسا چھے انٹی آکسیڈن مطلب یہ سٹریس ٹرین انسان چاہے یہ لیب ٹاپ کرنے سیتن چھے یا موبائل کرنے سیتن چھے یا آتنے چھے وائٹمین اے وائر ایف بینیفیشل ایفیکٹ جیسے آپ نے بات ابھی کی اس سے پہلے کہ جو آپ نے کہا ویکسینیشن کے حوالے سے لیکن جو بعد میں بھی پھر بھی ہمیں اپنے احتیاط پرتنے ہیں ایسو بیس پہ عمل کرنا ہے ہمارے کی چیزیں جو ہے اگر ہم آج کے بولٹن کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو آج ہمیں بولٹن ملا ہے جو آداد شمار ملے ہیں الٹر بیڈکل ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ بھی خوش آئند ہے کہ اس میں کیسز کی تعداد میں روز بروز جو ہے وہ کمی دیکھتی جا رہی ہے لیکن ریکاوریز برابر کیونکہ ہمارے پاس کیسز ہیں تو آج نائن ہنڈرڈ انڈ سیونٹی سیون کیسز ہیں فور تھاؤزن وان ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ ریکاوریز ہیں سکسٹین ڈیٹس ہیں سات جمعو میں اور نو جو ہے نو کشمیر میں ہیں یہ تھوڑا سا انفرمیشن ہم نے دیئی وہ صحیح بات ہے جب تک ہم سب لوگ مل بانٹ کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے یہ وابا ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہے آپ اور ہم ماسک لگائیں گے ڈسٹنسنگ رکھیں گے بازاروں میں فضول گھومنے گے نہیں جب بھی تکلیف ہو ایک دم ہسپتال جائیں گے ایسا نہیں کریں گے کہ خود سیلف میڈکیشن کریں گے اس حد تک نہیں پہنچیں گے جب تک کبر میں پیر پہنچ جائیں گے تب جا کے ہسپٹل جائیں گے آپ ہمارے ساتھ تعاون کر لیجئے ہم آپ کی خدمت کے لئے چوبیس گھنٹہ حاضر ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ ناکس صاحب جیسے آپ نے بات کی سیلف میڈکیشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ کولر کو لے لیتے ہیں یہ مہویش صاحبہ ہے کمرواری سے بات کر رہی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم بتاو مہویش جی سر ایکچلی میرا مائنس پائی پوائنٹ فائی آٹھ سالوں سے تو سر اب میں ریمو کرنا چاہتی ہوں ویلکم اینی دے اینی ٹائم اس میں بیسے میں نے ابھی بتایا اس میں تین کرائیٹیریہ ہیں نمبر وان کی نمبر ایک سال کے لئے کانسٹنٹ ہونا چاہے آپ کا ریٹنا ٹھیک ہونا چاہے ریٹنا میں کوئی ہول نہیں ہونا چاہیے کوئی کٹ نہیں ہونا چاہیے اور جو کارنیل آپ کی تھکنے سے وہ دیکھنی پڑے گی آپ ہمارے پاس آئیے اس ایمیٹس میں فیسیلٹی ہے ہزاروں ہم نے لیسکس کیے ہیں ویسے اور سارے جتنے بھی لیسک مریض ہیں بہت خوش ہیں آپ بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ کل ہی آ جائیے ہمارے پاس آپ کو ہم لیسک کر دیں گے آپ بھی خوش رہیں گے ہم بھی خوش رہیں گے جی ڈاکٹر صاحب شفاعت احمد صاحب چادورہ سے ہمارے ساتھی کولر ہیں شفاعت صاحب اسلام علیکم داکٹر صاحب چھواز جی ڈاکٹر صاحب چھواز جی جات روزان واجد جات دشن روزان کیا چاہے وزج روزان اکی اچھو وزج روزان جات دشن قیوم کیا چھو کر رہا بہت سمان سیوش کر رہا لیپ ٹاپ زیاد کر رہا استعمال بچو کر رہا استعمال یہ حقہ نووی جات کی وزج اوش چھے کے الرجی یتنے سے وزج اوش چھے کے باقی علامات دے سے وزج اوش چھے کے گلکومات دے سے وزج اوش چھے کے کنجیکٹوائیٹس دے سے وزج اوش چھے کے الرجی کنجیکٹوائیٹس دے سے چونکہ تو چھو نے لیپ ٹاپ کر رہا تو چھو نے گھر دے پھر رہا تو جانچ کرنچہ ضروری پانو کرزن کوئی میڈیکیشن جلدہ جلدیو ڈاک سبس نیش تو ہے پیو چھنوئے بیا کا تکلیف یوش اوش چھے کے ساں تاچھ بنا ڈرائی آئی ڈرائی آئی کیا چھاہ ساں کی اوش مجھ یوش اوش چھاہ ساں یہ چھے خوشکا ساں یہ کمن مریضان چھو خوشکا ساں یہ زیادتر ریمیٹائیٹ آرثریٹس آسان یا اسیلیوئل آسان تیمن مجھ چھو کہ ساں یہ مر آم انسان مجھتے ہیں اوش نکی کی اوش چھاہ ساں کمپیوٹر یوں چکا تو یہ ایسنی چاہتا ہے کہ اگر برابر اوز ٹھیک اگر اوز تحت خطر شما کن ٹائم از خطر آرٹیفیشل ڈراپس استعمال کرنے بلکل گا چھو تو اس سہتیاب شکریہ یہ مہین تو ڈاک صاحب کی جیمزنیم ریمیٹرائیڈ آرٹھرائیڈ سٹیشنٹ آسان ہے یہ مہین تو یہ فرموگو کی وجہارش فرمائیڈ آرٹھرائیڈ سٹیکو پانے کے Ruby مانو رسول کن موان کرکنے کی کوشش سٹوں سٹر کنے کی جہتے ہیں ڈرمائیڈ آرٹھرائیڈ یہ مہین پاچکنے کی جسر یہ محافظ ہے سٹیکھ بڑکی دیزیاج ہے اور تربیرائیڈ سٹرائے کے پیوز سے زیادہ کو مشکل کرنا بار دوسوس ہو blessings مکملکن صاحب تنے کی رہ millimeter chopel پوریتر گیوز ہے کہ ہوں ، کمٹیں کرے چنیا ڈیک ہے ویدی ویدی ایسے نیزی چین کے موان ویدی ساتھیں چین کے بات ساتھ gains خورد ہے انات آر دنکہ فیمہ ماز لفتص ہے انات یہ ساتھ ساتھت ہے اندروں ایسے ایرادو ساکلائٹس اندرو اس کے خطر چین کے معافیل ہے یہ بلکل سیٹی آپ کھران ریمیت آر ایر 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 شنları داکٹر صاحب جو آپ نے ایک خاص بات کی کیونکہ آپ نے بالکل صحیح طریقے سے ہمیں سمجھا دیا آج ایک اور بات جو بار بار جس پہ آپ نے یہ اسرار کیا بہت ہی صحیح بات ہے کہ سیلپ میڈکیشن سے اجتناب کرنا چاہیے یہ کالر تھا جس کالر نے یہ پروگرام کے دوران یہ کہا کہ ڈیکسیمیتسون جو ہے کہیں پہ وہ استعمال کرتے ہیں اور آپ نے یہ سلاح ان کو دی کہ وہ اس سے فیلحال وہ اجتناب کریں لیکن ابھی اگر ہم اس موجودہ ٹرنڈ میں میکور مایکوسیس کی بات کریں کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ سیلپ میڈکیشن سے اس طرح کے خطرات رہ سکتے ہیں پلس جو سٹیرائی جرگز ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال تھوڑی سی اس کے وضع ہے میکور مایکوسیس جو ہے یہ آکیلو رائنو سیربلل ڈیزیز ہے ہاں باقی جوز میں بھی ہیں بٹ یہ تین آہ سٹرکچرز کو زیادہ حاوی ہو جاتا اور کن بیماروں میں حاوی ہو جاتا جو ڈیابیٹک ہیں انکنٹرولڈ رینل فیلیر پیشنٹ کینسر پیشنٹ ریومیٹ آرثرائیٹس پیشنٹ آن سٹیروائیڈز ان پہ حاوی ہوتا ہے اس کی علامات یہ ہیں کہ آنکھ میں سانس لینا کم ہو جاتا ہے آنکھ سے خون آ جاتا ہے آنکھ میں کالے دبے پڑ جاتے ہیں تو آنکھ پھوٹ پڑتی ہے دو دو دکھتے ہیں اور آنکھ کے نیچے ایک کالا سال داگ جاتا ہے اگر یہ لوگ وقت پہ آ جائیں پریٹمنٹ ہو جاتا ہے آج کر بہت دہشت ہے خوف حراس ہے پیشنٹس میں کہ کالا دیکھتا ہے اب میکور آ گیا ہے ویسی بات نہیں ہے عام انسان کو میکور حاوی نہیں ہوتا ہے اور دوسری خوشی کی بات ہے کہ جیسے اس میں چھوٹ چھاتے ہیں مدب کوویڈ کا یہ کھانسی کی تو اس میں خطرہ ہے دوسرے کوئی یہ میکور نہیں پکڑے گا عام صحتمت آدمی کو اگر وہ ایک پیشنٹ کا اٹینڈنٹ بھی ہے اگر صحتمت ہے اس پہ یہ حاوی نہیں ہوگا اور اگر وقت پہ آ جائے گا میکور کو ہم اتنے سالوں سے ٹریٹ کر رہے ہیں اس لئے میکور سے ڈرنا نہیں ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے کیا سب پیشنٹس کرتے ہیں دوکس اب سب کچھ کرنا مگر میری آنکھ نہیں نکالنا ہم آپ کی آنکھ بچانے کے لیے ہیں آنکھ نکالنے کے لیے ہیں اور دوسری بات جو لوگ سٹیروائٹ لے رہے ہیں جیسے ریومیٹائیڈ آرثرائٹس پیشنٹ ہیں آنکھ کے بھی کچھ سارے مریض ہیں یویائٹس کے مریض ہیں جن کے سٹیروائٹس ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب سے صلاح لیجے وہ اتنا ہی سٹیروائٹ دے گا جس سے آپ کی تکلیف بھی ٹھیک ہو اور اس کے بیڈ اثرات آپ پہ نہ آ جائیں ڈاکٹر صاحب ایک کولر نے کول کیا تھا دیکھتے ہیں ابھی وہ لائن پہ ہے بتائیں جی اسلام علیکم ہلو ڈاکٹر ہلو جی شکیل صاحب ہیں آپ ہاں ہاں سے بات کر رہے ہیں باغوانپورا لالبازر سے آجا باغوانپور لالبازر پرشنٹ ہے شکیل صاحب بندہ رس کیا چھوئی ایسا پرسن سر بتا ہے سر میں کوئی رہا کال میں چھے کاشون کر رہا آنا اچھا اچھا کاشون چھے میں زبردست کاشون کر رہا چھے میں زبردست کاشون کر رہا آنا چھے میں زبردست کاشون کر رہا آنا اچھا 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 کیا باغوانپورا ڈاکٹر ہمیں کیسے لائش کر رہے ہیں اچھا 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 سمپل سے سمپل ڈاکٹر سافتا ہے اگر تم سے مفید گو تاکس بس نہیں گو سوڈی ڈاکس گرہ پیش تاکس بیا اکک مسل کو ایک در پیش مطلب ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں بچوں کو لوگ ڈاؤن کے دوران جو ہے انہوں نے آن لائن کلاسز کا احتمام کرنا پڑا یہاں سے جناب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موبائل کا استعمال بچوں نے کیا ٹی ویز کا استعمال زیادہ بچوں نے کیا لیپ ٹاپس پہ بچے رہے ان کی سکریننگ پروبلمز ہو گئی مسئلہ ہے جو یہ ملٹی میڈیا ہے ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ جوز بن گیا چاہے اب تو آن لائن کلاسز ہیں آن لائن ایکزیم ہیں مگر مجھے بچوں سے شکایت ہے کہ بارہ گھنٹہ آٹھارہ گھنٹہ نہیں کرنا چاہیے ہاں کچھ حد تک کلاس لے لیا بریک لے لیا کچھ اور سپورٹس کھیل لیا جو لوگ بارہ سے سولہ گھنٹے کنٹینیوسلی کر رہے ہیں ان میں بھی دیکھا گیا جو آنکھ کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے جس کی علامات یہ ہیں کہ آنکھ میں پانی بہتا ہے آنکھ سوجی رہتی ہیں شام میں تھکاوٹ رہتی ہے آنکھوں میں اور سردرد رہتا ہے جو لوگ بارہ گھنٹہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں ان کے لئے ضروری ہے بیچ میں بریک لینا اگر بریک نہیں لے سکتے ہیں بلنکنگ ریٹ اپنی ایسے ایسے بلنکنگ ریٹ اپنی بڑھا دیجئے اگر وہ بھی ناممکن ہیں اپنی آنکھیں لیپٹاپ سے بیچ سیکنڈ کے لئے بیچ بیچ میں ہٹا لیں یہ کرنا ضروری ہے بچوں کے لئے تو میری یہی سالہ ہے جتنا ہو سکے کم کرو لیپٹاپ کیونکہ اتنا دیکھا گیا ہے کہ کانسٹنٹ نیر ورک ہماری تحقیق سے کہ کانسٹنٹ نیر ورک کرنے سے بچوں میں میوپیا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس لئے اپنی آنکھوں کا خیال رکھو ٹھیک ہے پڑھنا بھی ہے کھیلنا بھی ہے مگر یہ نہیں ہے کہ بارہ گھنٹہ سولہ گھنٹہ ملٹی میریہ لیپٹاپس کے ساتھ ہی بیٹھا جو جی 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 ہاں گولام نبی صاحب ایک اور کول رہمارے ساتھ جو چکے اس وقت حبہ قدل سے اسلام علیکم جی گولام نبی صاحب تو احتان چاہاں اصلاح والاکم جلو سوال علیکم بتا ہے اسوال علیکم بتا ہے آنے درہ آنے درہا آنے درہا آنے درہا آنے درہا سوال میں لو کش مرحب کر اس کے distractive ٹھیک ڈرابل کھوو جلوکوما یہ جب تمام بوزن والد یاد جلوکوما چھے لائفتائم ڈیزیز جلوکوما چھے دوشوی نیچنگا چھے اس لئے چھے دکس بسنی جانچ کرن جانچی تری ریٹ پر شہر اتن تا ہر ساتن کرن تر چیز جلوکوما ہوئے لیسوچین نمبر ون ویژن کو تاشو نمبر ز انتراغلار پریشر کو تاشو نمبر ترے ویژوال فیلس کوتیا ہوئے اگر یہ چیز ڈراپ سو ستین کنٹرول رود چاہے آگڈراپ تروزڈراپ ترے یا ترے ڈراپ ترے اگر تام باوجود ویژوال ایکویٹی مدد بینئی گئی کام پریشر کو زیاد ویژوال فیلس گئی خراب تحت خطر چھے مست سرجیری کریں ترے ڈراپ سو پاتھ چھن آتی ماں پوئے دکھیں اور بیگ گلکوما چھے سو تکلیف یوسواروار کوشیرپورٹ یا چھے منا اتر چھے جوان اچھ گاست چھے نیوان سو چھے نو واپس ہیوان ویژوال چھے تیمتی تکلیف جتکے سکیٹریکٹ تاتنو چھے وار وار کم کم گا سا مگر آپریشن کرید چھو واپس برابر ہیوان گلکوما یا کالا موتی آئی یہ سو ساری خور ڈینجرس ڈیزیز آتنو چھے وقت سپیٹھ علاج کرن احتیاط کرن دوشوی نے اچھا انجاز کر رہا وقت سپیٹھ کروئے علاج انشاءاللہ شفایس جاوید ریشی صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ چھاند پورا سے ہیں اسلام علیکم جی جاوید صاحب آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے ڈاک صاحب سے پوچھئے سوال پر پوچھنے چاہتے ہیں سلام علیکم سار علیکم سلام سار بہت سو چھانو پر بڑی بڑی ریشید خان علیکم سلام علیکم سار زمدہ اللہ شکمان یہ اٹھا اس نلازل سے دو دیں گو وہ چہلے درگ صورت ہے گوگانو آکاھ کھینس چینس ان چنہ نو کا کووریڈ اس واسطہ کہنی نو کی بھی زمدہ کھین ستن گا اس کو ویڈ ٹھین ٹھین کے کوڑ گو ایک لیٹھے بلکل ٹھیک گو مکین اے بچنے کی تے پوشٹ کووڑ تیم کرتے ہیں بچنے کی کی دیمن گئی وائرہ تی تے تکالیم یہ من کی ستن گو ہون جان گو مطلب موت گئے اس لئے یہ میں نہیں ہوگی کہ کووڈ گو ایک لیٹ ٹھیک تو پتھ دوبارہ گا اس نے دوبارہ کی ہی تے تکلیف یا دوبارہ گا اس نے انفیکشن یہ میں نہیں ہو تو ہی لائٹ لی کہ ہمیں شو کل دو تو ہی نہیں ہو گرواجن ڈاکسا بس نش پانمہ کریو علاج کی ہی تے تو میں یہ جانچ کرنے کی من کیا ضرورت کو پوسٹ کووڈ کل دو اچھا ہے کہ کہتے تکلیف ہو اسے دماغت سے ریلیٹڈ چھو یہ چھوڈ ضروری کہ کووڈ نہیں ہے ایک لائٹ کووڈ گو تو دوبارہ گا اس نے دوبارہ کووڈ کی تے یا بے چوت کا تکلیف گا اس نے یہ امکن نہیں کن تکلیف اس مند مبتلائی سبتا ہے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ یہ ناہیدہ جی سورہ سے بات کر رہی ہے اسلام علیکم مطلب جی ناہیدہ جی میرز ڈاکٹر صاحب آبینیوز کیا چھوئی اسلام علیکم فرمائیو میرز ڈاکٹر صاحب رائیٹ اچھ وار یا گھوٹی ہوا بوزر اچھا ایج ایج میں تھٹی تھٹی اوکے پھر کیوں چھوڈ علاج کر آیا ناہز میں آب دیتو کاف شیش ہے یہ تھی ایجی ہسٹل اچھا پس بیز و فلورنس تھی تو مگر میں شناس میں شک اچھن کران تو وہ تھا تھی ایرس پہ اچھ جس اچھ گاث شیش ہے یہ ہے کہ گچھت کیzہ چھوڑ کافت رفریکٹو ایرر اسم ناہز میں لوگاہ اچھا مگر میں اساتھ ہوتا ہوتا ہے یا گیگر چھوڑ ہوتا ہے اور باتنین چھوڑ ہے ایسے انسیں اچھوڑ کی جس اچھ اچھوڑ شاڑش ایسے انسیں اچھ گاث شاڑش ایسے انس میں آج انسیں جان نتیج نیرہ آت تکلیف جس وانا امبلا یوپیا ایم لائیو پیا گو لیزی آئے یہ لینا پروپر علاج آو کرنا انترو کمی کرن گو لیزی آئے گئے ونٹی چھو موقع کی تو ہن بھی نہیں ہے کہ واپس یہ تو یہ ڈاکسا بس نش نمبر ون چھو گوڑنی تھی وہ شن وجہ کیا گو کہ تھرٹی ایر سسپیٹ گیس نگا آش گا سن کیا تھے تھرٹی ایر سسپیٹ چانس کی تو اگر ہنٹی آس کا تی تکلیف آس سے ہنٹی حقا تو ہن بھی نہیں ہی ریسٹور کرے تو یہ ڈاکسا بس نش چاہے ایس ایم ایس ہس ہسپیٹل یا بیکون ڈاکسا بس نش کیسے ہو تھرٹی ایرز میں جوان بچا تو اس لیے آپ کی بینائی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی بینائی ریسٹور کرنا سب سے ضروری ہے آپ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کو ہیلپ کریں بہت بہت شکریہ ڈاکسا شبیر صاحب ہمارے ساتھ بیمنا سی بات کریں شبیر صاحب اسلام علیکم بتایا شبیر صاحب ہلو ہاں بتاؤ آڈاکسا یہ میں یہ سیڈا رائی سائیڈ اچھا ہے تھوڑا با اچانک گتھانا اچھا ہے اس بہت شکر کہتا ہے وہ نہیں چیزز اچھا بہت شکر کرنا بہت صور گانٹا سوڑا بہت شکر ہے بیم آرموز میں اچھا تھوڑا ریڈ ریڈ ہے لائن ہے سامیں رائی سائیڈ اچھا ہے مجھنے چھو آمد کی ایم کرگر چھو یہ من چھو دخو سا سان کن مشین پر چھا سان یا انسٹومنٹ سان من چھا سان ایم ایم زراد چھا سان ایم چھو اچ منز گا سان ایم چھو اچھو دن ٹارن لار نہیں ہوا ایم کی وجہ کرانک بلیف رائٹس جی من گا سان مطلب اچ تر چھو ایم چھو ایم چھو ایم وائرہس کالس پر روزان تکلیف اگر نہ احتیاطی کرنے ایم کی وجہ ہے کہ آنکھ کے کورنیا سو خراب گیسید ایم کیا شکر کرن خطر ضروری کرن خطر ضروری چاہے ویلڈر چھو یا مشین آپریٹر چھو یا میکنک چھو یا بے کنی مشین پر چھکا را کم سو ليز س روزان تم بن خطر شی دیماغ پروٹیکٹو گلاسی تاکی ایم زبان چے۔ چاہیے ششتر سیتن چے کرن یا کپر شی proposed چیہیں یا ویلڈر اس چے یا اندسٹری Jason تاکی س روزان نے تکیٹو گلاس یا 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 مقیات باید composedہ سانٹک رس من بن بن بک رگب لاسی زبان راگ یا سٹوند من بن 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 ftرد SHW بھی نہیں ہے کہ ختم کی گئے یہ میں خطرش پروٹیکٹو گلاس ہی ہر ہسپتالس مزمائے سر چھے ہر ہسپتالس مزمائے سر چھے آہ اولیبل ہمین اسنش امم کرو اس حال جے ہاں یہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر بارملا سے نصیر الدین صاحب ہے اسلام والیکم بتایا نصیر صاحب جی نصیر دین صاحب آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے ہلو ہاں بتا یہ ہے نصیر الدین ہاں بتا جی میری بچی ہاں نصیر دھڑا لاؤڈلی بتا یہ آپ رزیل صاحب اس کی جو لیفٹ والی آنکھ تھی ہاں اس میں روشنی کام تھی اچھا آج سر سر ہاں لیفٹ آنکھ میں بچی کی روشنی کام تھی پھر پانچ سال پہلے اچھا اس وقت میری بچی کی ایج تھی ایٹ یئر اچھا اس وقت ایٹ یئر سے اب بھی روشنی برابر نہیں آئی نہیں اس وقت اس وقت تھرٹین یئر سے تب آٹھ سال کی تھی آج تیرہ سال کی ہے اچھا تو کانٹینیوئلی ہم چکنگ کرا رہے ہیں تو سپیک جو ڈاک صاحب نے دیا تھے ایکسپ ٹینس کے حساب سے اچھا وہ ہم کرا رہے ہیں دو سال ڈائے سال کے بعد دو تین بار میں نے چک بھی کرایا جے تو میں جاننا چاہتا ہوں صاحب کیا وہ روشنی اس کو واپس آئے گی لیفت والی آنکھ کی کیا ایسے ہی رہے گی یا اس میں تھوڑی ایمپرومنٹ آئے گی کبھی جی پیرسا ہم چاہیں گے کہ اسی کالر کے ساتھ آپ ایک میسیج بھی دے دیں گے اور اس کالر کو آپ جواب بھی دے دیں گے جواب ایسا ہے یہ جو ایک آنکھ میں بینائی کم ہونا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے پیرنٹس کے لئے بھی پیشنٹس کے لئے بھی اور ڈاکٹر کے لئے بھی ٹریٹ کرنا اس کے لئے ضروری ہے کہ جیسے دو آنکھوں کا بیلنس ہے ان کو ایک سمت میں لانا پڑتا ہے اگر ایک آنکھ اوپر ہو دوسری نیچے ہو ان میں ایمیج سائز میں مشکل آتی ہے دو دو دکھتے ہیں اس لئے اس میں بہت ساری تھرپیز ہیں جو دینی پڑتی ہیں پیشنٹس کو جو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ وقت وقت پہ چشمہ لگا لو دوسری آنکھ بند کر لو دوسری آنکھ میں ایکزرسائزز کر لو یہ ضروری ہے کیونکہ جب تک ان دو آنکھوں میں آپس میں تال میل نہ ہو دو ایمیجز آپس میں سپر ایمپوز برین میں نہیں ہوتی ہیں ایسے بچوں میں بہت خچا رہتا ہے کہ بینائی کم ہو جائے یا سکوینٹ ہو جائے سکوینٹ کی علامات کیا ہے کہ آنکھ ٹیڑی ہو جاتی ہیں جیسے دن ختم ہوتا ہے یا کبھی بچے کو فیور ہوتا ہے آنکھ ٹیڑی پڑ جاتی ہیں اس میں بچے کو اور بالدین کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہیں کہ ان کا ایک آنکھ میں ٹھیک روشنی ہے دوسری میں کم ہے محنت سے کام لینا ہے اکلمندی سے کام لینا ہے اور اس میں بالکل ٹریٹمنٹ ڈاکٹر تارک سید قریشی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا یہاں تشریف لائے ہمارے کولرز کو آپ نے بہت ہی امدہ طریقے سے جانکاری دے دی ہمیں آپ نے سمجھایا آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے آپ کا شکریہ کرنا چاہیے کہ آپ نے ملے یہاں آنے کی دعوت دی شاید مریض میں ہمارے خوش ہوں گے بہت بہت شکریہ نوازش تو ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کو چلتے چلتے بتانا چاہیں گے وہ یہاں موجود رہیں گے اور سرجری کے حوالے سے آپ کے سوالات کا جواب دیں گے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اللہ حافظ و ناصر